وَحِمَّتُهُ سُغْرَ عَجَلُّ مِنَتْ دَحْرِي حضرت احسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ ان کی وہ ہمتیں ہیں کہ ان کی جو بڑی بڑی ہمتیں ہیں اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے حضور کی بڑی بڑی ہمتوں کی کوئی انتہائی نہیں ہے اگر آپ کی چھوٹی ہمت جو سب سے چھوٹی آپ کی ہمتوں میں اس کو بھی ہم لیں تو ساری کائنات پہ وہ ہمت بھاری ہے ساری کائنات سے زیادہ بھاری ہے اور پوری کائنات اس کے سامنے زرے کی طرح ہے اور آپ کی چھوٹی سی ہمت اس کائنات کے سامنے پہاڑ کی طرح ہے یہ مقام ہے آپ کا تو یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد پھر یہ کافلہ آگے بڑھا پیچھے سے لوگ کہتے جا رہے ہیں اوہ خرچ نکلو یہاں سے نکلو یہاں سے حضرت زید نے آپ کو سہارت دیا ہوا تھا اور آپ ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ نکلتے چلے گئے شہر سے طائف کی بستی سے آپ باہر چلے گئے اب قریب ہی ایک باغ تھا تو آپ اس باغ میں تشریف لے گئے وہاں تاکہ وہ زخم اور خون جو ہے اس کو دھویا جائے اور کچھ استراحت ہو سکے کچھ آرام ملے اب وہاں تشریف لے گئے وہاں پر کچھ استراحت ملا کچھ آرام ملا تو آپ نے وہیں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے آپ اللہ کے حضور اس وقت سجدہ ریز ہو کر جو اپنے رب سے مناجات کی ہے اس مناجات کے الفاظ ایک ایک لفظ جو ہے وہ پڑھنے والا ہے اور اس میں ڈوب جائیے اور دیکھئے کہ کیسا تعلق ہے بندگی کا اور کیسا نبوت کا تعلق ہے اپنے خدا کے ساتھ اللہ بردہ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کے اب اس عالم میں ایک پیغمبر اپنے رب سے کیا کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اللہمہ انی اشکو الیکا قلت دوفی قلت دوف قوتی و قلت حیلتی اے اللہ میں تیرے حضور تیرے حضوری شکوا کرتا ہوں تجھے سے کہتا ہوں میں ان کے سامنے کمزور ہوں اے اللہ میرا حیلک میری تدبیر ان کے سامنے محدود ہو گئی ہے اے میرے مالک انہوں نے مجھ پر غالب آنے کی کوشش کی ہے مجھے حقیر سمجھا ہے وہوانی علنہ سے الائک یہ مجھے اپنی نظروں میں حقیر سمجھ رہے ہیں اے میرے مالک میں تجھ سے کہتا ہوں تو ہی تو ہے اس کے بالات کرتے ہیں وانتا رب العالمین تو رب العالمین ہے نا الہ من تکلو نہیں تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے الہ بائید ایک ایسے دور دراز کے شخص کے جو مجھے جو مجھے اپنیاں نظروں میں حقیر سمجھتا ہے جو مجھ سے میرے قریب آنا نہیں چاہتا اے اللہ تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے ایک ایسے دشمن کے کہ جس کا تُو نے جس جس کو تُو نے میرے عمر کا مالک بنا دیا ہے اے اللہ مجھے مجھے کہاں تُو نے بھیجا ہے اور یہ قوم میرے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے تُو اس پر گواہ ہے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اے میرے مالک مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ سب کچھ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کی طرف مطلق نہیں دیکھتا بس میں تو ایک بات کی پرواہ کرتا ہوں کہ تُو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے اے اللہ تُو مجھ سے راضی ہے اگر تُو مجھ سے راضی ہے تو پھر میرے لئے سب کچھ ہیچ ہے تُو مجھ سے راضی ہے یہ بندگی کی شان دیکھیں یہ ہے بندگی اسی کے کام سے آئے ہوئے ہیں اسی کے مشن پہ ہیں اسی کا پیغام پہنچاتے ہیں اس کی توہید بلند کرتے ہیں لیکن اس کی رضا سے راضی ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں یہی ہے مقام انسان کو ہر وقت اپنے مولا کی رضا ہی چاہیے بس ہر وقت اس کو راضی ہی رکھنا ہے تو پھر کیا الفاظ بھو سیادہ ہوتے ہیں زبان مبارک سے لَقَلْ اُطْبَ حَتَّى تَرْدَى لَقَلْ اُطْبَى حَتَّى تَرْدَى اے اللہ تیری رضا مطلوب ہے تو راضی ہو جا بس پھر میرے لئے کوئی دشواری دشواری نہیں ہے یہ سب آزمائشیں تیرے لئے برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں تو راضی ہو جا حَتَّى تَرْدَى تو راضی ہو جا یہ صورتحال ہے اس کے پیچھے کیا ہے وہی جذبہ نا وہی تڑپ وہی طلب کوئی کمی آئی نہیں قطر کھاتے رہے عذیتیں سہتے رہے دکھ درد ہیلتے رہے کوئی کمی جذبے میں کوئی کمی نہیں پیغام آگے بڑھتا رہا یہ سب مثالیں بنتی رہی اور پھر بالاخر آگے پھر مدینہ منورہ کا سفر اور پھر اس کے بعد اسلام کو وہ غلبہ حاصل ہونے لگا جس کو دوریا نے دیکھا پھر وہ دس ہزار مربع میل کی سرزمین پر تمام قبائل تمام آبادیاں زیر لگی اسلام ہوئیں اس کے بیچے کتنی زبرتس کیسا جذبہ تھا تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو آج اس امت کو پیشے نظر رکھنی چاہیے رکھنی ہوگی